السلام علیکم ورحمت اللہ ہم کیسے قرآنی پاک کو مکمل کر پائیں اس مہینے میں ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے گھر میں وہ قرآن کا مصف ہے وہ قرآن کی کوپی ہے جس میں ہر ایک پارا میں ٹونٹی پیجز ہے آپ گنیئے گا اس کے ہر ایک پیج کے انڈ میں آیت ہوگی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں اور ہر ایک پارا میں اس کے ٹونٹی پیجز ہے ٹھیک ہے تو ایسا جو مصف ہے ایسا جو قرآن پاک کی جو کا ایسی کوپی ہے تو اس کو آپ اٹھائیے اور اسی سے آپ اس مہینے میں پڑھئیے اپنی کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان ٹونٹی پیجز کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیفرنٹ اوقات میں آپ فجر کی نماز کے بعد چار پیجز بڑھ سکتے ہیں دوہر کی نماز کے بعد چار پیجز آسر کے بعد چار اسی طرح مغرب کے بعد چار اور ایشا کے بعد آپ چار پیجز بڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایسلی ایک دن میں ایک پارا کمپلیٹ کر پائیں گے اب اگر آپ کی لیول آپ کی سپیڈ آپ کا پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر ہے تو آپ اس نمبر کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ فور سے فائیو بھی جا سکتے ہیں آپ دو پارا دن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اٹلیسٹ ایک پارا ایک دن میں کمپلیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس مہینے میں ایک شاڈول بنائیے آپ اور پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کو پھر بند نہیں کرنا ہے تو یہ معمول جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے مسلمان پہ یہ معمول ہونا چاہیے کہ ایک عام انسان ہر دن ایک پارا کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جتنا ٹائم ہم قرآن پا کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی ہماری وقت میں برکت ہوگی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلاف جو تھے وہ چوبیس گھنٹوں میں دو دو بار پورا ختم قرآن کیا کرتے تھے ٹھیک ہے دو بار تو ہم کہتے ہیں کہ ہیسے کیسے کر پاتے تھے تو اصل میں معمول یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ جتنا زیادہ وقت گزارتا ہے قرآن پا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت عطا کرتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ پھر وہ کم وقت میں بہت کچھ کام کیا کرتے تھے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں برپور فائدہ اٹھائیں ہر ایک لمحے کو اچھی سے ہم بہت ہی آلہ طریقے سے ہم اس کو یوٹلائز کریں تاکہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو جائیں اس لئے اس میں ایک نیکی پر ملٹپل ٹائمز اللہ تعالیٰ عجراتہ فرماتے ہیں عام دنوں میں ایک حرب پہ دس نیکیاں ملتی ہیں ایک حرب پڑھنے پہ دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن اس مہینے میں اس کو ملٹپل ٹائمز اللہ تعالیٰ عجر عطا کرتے ہیں تو آپ امیجن کرو کہ اگر آپ پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عجر عطا کریں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس مہینے میں اپنے روح کو یہ پوری پوری گزہ دیں گے ہم گیارہ مہینے ہم اپنے جسم کو کھلا رہے ہوتے ہیں اکثر و بہشتر ہم روح کو بھوکا رکھتے ہیں اس کا کیر نہیں کرتے تو اب یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم اپنی روح کو بھی اچھے سے کیر کر سکیں گے تو یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ ایک ہیوی ڈائیٹ ہے ہماری روح کے لئے ٹھیک ہے تو ہر روز ایک پارہ مکمل کرنے کی کوشش آپ کریں گے ہم سب ہی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے احسان بنائے اور ہمیں اس رمضان مبارک کی تمام تربلائیاں عطا کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ